اللہ ربی والاسلام دینی و محمد رسول بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید ہے آپ کو خیریت سے ہوں گے اس وقت تجال کہا ہے ایک صحیح حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ تجال اس وقت بھی دنیا میں موجود ہے جسے اللہ تعالیٰ نے کسی بھی ایران جزیرے میں بیڈیو کے ساتھ جگڑ کر چھپا رکھا ہے اور سٹیلائٹ سسٹم کے ذریعے دنیا کے ہر حصے کی معلومات رکھنے کے دابدار آج تک تجال کو تلاش نہیں کر سکے یقیناً یہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کھلا چیلنج ہے بہرحال تجال کے اس وقت دنیا میں موجود ہونے کے حوالے سے تفسیری حدیث ہم آپ سے ذکر کر رہے ہیں حضرت فاطمہ بن تقیس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منادی کو ایلان کرتے سنا کہ نماز کے لیے جمع ہو جاؤ میں بھی مسجد کی طرف نکلی اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز ادا کی میلے گو کے پیچھے اس سب میں تھی جس میں عورتیں تھی جب آپ نے نماز پڑھ لی تو منبر پر بیٹھ گئے آپ ہس رہے تھے اور آپ نے فرمایا ہر ایک آدمی اپنی جگہ پیٹا رہے پھر فرمایا تم جانتے ہو میں نے تم کو چیونکٹا کیا ہے وہ بولے اللہ اور اس کا رسول خوب جانتے ہیں آپ نے فرمایا اللہ کی قسم میں نے تم کو روکت دلانے یا درانے کیلئے جمع نہیں کیا بلکہ اس لئے جمع کیا ہے کہ تحمیمداری ایک نصرانی تھا وہ آیا اور اس نے بیعت کی اور مسلمان ہو گیا اور مجھ سے ایک حدیث بیان کی جو اس حدیث کے موافق تھی جو میں تمہیں دجال کے بارے میں بیان کیا کرتا تھا اس نے کہا کہ وہ لخم اور جزام قبیلے کے دیس آدمیوں کے ساتھ بحری جہاز میں سوار تھے کہ مہینہ بر بحری موجے ان کی کشتی سے کھیلتی رہی حتیٰ کہ ان کی کشتی مغرب کی طرف ایک جزیرے پر جا لگی پھر وہ ایک چھوٹی کشتی پر سوار ہو کر جزیرے میں جا اترے جہاں انہیں گنے بالو والا ایسا جانور ملا جس کے مو یا دن کی شراخ نامکت تھی انہوں نے پوچھا تم کون ہے جانور نے کہا کہ میں جاسوس ہوں انہوں نے کہا کس کا جاسوس اس نے کہا اس شخص کی طرف چلو جو دیر یعنی ایک بیران جگہ میں ہے اور تمہاری خبر کا مشتاب ہے تمیم نے کہا کہ پھر ہم تیز تیز چلتے ہوئے دیر میں داخل ہوئے تو وہاں ہم نے اتنا بڑا انسان دیکھا کہ ویسا قد آور آدمی کبھی نہیں دیکھا تھا مگر وہ جکڑا ہوا تھا اس کے دونوں ہاتھ گردن کے پیچھے اور پاؤں ٹخنوں کے ساتھ مضبوط لوہے سے بندے ہوئے تھے ہم نے کہا کمبخت تو کون ہے اس نے کہا کہ میری خبر تو تم حاصل کر ہی لوگے یہ بتاؤ کہ تم کون ہو لوگوں نے کہا کہ ہم اہل عرب ہیں اور ایک سمندری جہاز میں مہو سفر دے کہ سمندر میں تغیانی آگئی جس کی وجہ سے مہینہ بر ہمارا جہاز موجو کا شکار رہا پھر ہم اس جزیرے کے قریب پہنچے تو ایک چھوٹی کشتری میں بیٹھ کر اس جزیرے میں داخل ہوئے تو ہمیں یہ جانور ملا جس کے بالوں کی کسرت کی وجہ سے مو یا پشت معلوم نہیں ہوتی تھی ہم نے اس سے پوچھا کمبخت تو کون ہے تو اس نے کہا میں جاسوس ہوں تم اس دیر میں موجود آدمی کی طرف چلو وہ تمہاری خبر کا مشتاق ہے سو ہم جلدی سے تمہاری طرف چلے آئے اور ہم تو اس کو شیطان سمجھتے ہیں دجال نے کہا مجھے بیسان یعنی شام کے نخلستان کی خبر دو ہم نے کہا اس کی کونسی خبر مطلوب ہے اس نے کہا کیا وہ پھل لاتا ہے ہم نے کہا ہاں اس نے کہا قریب ہے کہ وہ پھل نہیں لائے گا مجھے بحیر تبریہ کی خبر دو کیا اس میں پانی روا دوا ہے ہم نے کہا ہاں خوب روا دوا ہے اس نے کہا قریب ہے کہ وہ پشک ہو جائے گا پھر اس نے کہا مجھے زغر یعنی شام کے چشمے کے مطالب بتاؤ کیا اس میں پانی وجود ہے اور کیا لوگ اس کے پانی سے کیتی باری کرتے ہیں ہم نے کہا ہاں اس میں پانی بھی ہے اور لوگ اس کے پانی سے کیتی باری بھی کر رہے ہیں اس نے کہا مجھے عرب کے نبی کی خبر دو ہم نے کہا وہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ جا پہنچ جائے اس نے کہا کیا اس نے اہل عرب سے لڑائی کی ہے ہم نے کہا ہاں اس نے کہا پھر نتیجہ کیا رہا ہم نے کہا کہ وہ نبی اپنے گرد و پیش میں غالب آ چکا ہے اس نے کہا کیا واقعی ایسا ہو چکا ہے ہم نے کہا ہاں اس نے کہا کہ لوگوں کے لیے اس کی اتوائد ہی بہتر ہے میرے متعلق خبردار ہو جاؤ میں مسیح دجال ہوں انقریب مجھے خروج کی اجازت دے دی جائے گی اور میں چالیس دنوں میں پوری زمین کو پتہ کر دوں گا البتہ مکہ اور مدینہ مجھ پر حرام ہیں اگر میں اس طرح رخ کروں گا تو وہاں تلوار لہراتے ہوئے پرشتے مجھے روک دیں گے جو وہاں پہرے پر مقرر ہوں گے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چھڑی کو تین مرتبہ ممبر پر مارا اور فرمایا یہی طیبہ یعنی مدینہ ہے یہی طیبہ ہے یہی طیبہ ہے اور فرمایا کیا میں تمہیں اس دجال کے بارے میں بتایا نہیں کرتا تھا لوگوں نے کہا کیوں نہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے تمیم کی بات اس لیے اچھی لگی کہ یہ میری اس خبر کے مشابہ ہے جو میں تمہیں دجال اور مکہ اور مدینہ کے بارے میں بتایا کرتا تھا خبردار دجال دریائی شام میں یا دریائی یمن میں ہے نہیں بلکہ وہ مشرقی طرف ہے وہ مشرقی طرف ہے وہ مشرقی طرف ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشرقی طرف اپنے ہاتھ سے اشارہ کرمایا یہاں یہ یاد رہے کہ دجال کے موجود ہونے کے متعلق ایک رائی یہ بھی ہے کہ دجال اس وقت دنیا میں موجود نہیں کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں فرمایا تھا سو سال کے آخر تک روی زمین پر کوئی ایسا نفس باقی نہیں رہے گا جو اس وقت موجود ہے درجبالہ حدیث کے مطابق چونکہ اس وقت دجال موجود تھا اس لئے سو سال بعد وہ بھی پن باقی نہیں رہا لہذا دجال اس وقت موجود نہیں البتہ اللہ تعالی قیامت کے قریب اب چاہیں گے اسے دوبارہ بیج دیں گے واللہ اعلم دوستو یوڈیو دیکھنے کے لئے شکریہ اللہ حافظ